آدھا بر سے ایم سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محیددین خبریں تفصیل سے اسٹی وارک شاپ کی تین ہزار دو سو اسکوائر فٹ رغبے والی دیوار پر شہر کی ایک سو بیس طالبات نے محض چھ گھنٹے میں خوبصورت پینٹنگز بنا کر عالمی سطح پر نیا ریکارڈ خائم کیا جس کا اندراج ورلڈ ریکارڈ آف بک میں کیا گیا اور اس ادارے کی جانب سے ان طالبات کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سرٹیفیکٹ اور میڈل سے نوازا گیا واضح رہے گے جی ٹوئنٹی کانفیس کے پرشنظر گوشتہ تین ماہ سے شہر بر میں مختلف فرقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں اور سرکاری دفاتر و تاریخی مارتوں کی دیواروں پر خوبصورت بیل بوٹے اور نقشونگار بنایا جا رہے ہیں مگر آج ایم سی انتظامیہ نے فائن آٹ کی ایک سو بیس طالبات کے ذریعے محض چھ گھنٹوں کے قلیل عرصے میں ایس ٹی ورکشاپ کی حفاظتی دیوار پر بتیس سو اسکارفٹ کی خوبصورت پینٹنگز بنا کر ایک نیا عالمی ریکارڈ بنایا ہے اس سے قبل بتیس سو اسکارفٹ کی دیوار پر پینٹنگز کرنے کے لیے بارہ گھنٹے لگے تھے اس مسوری کے لیے لگنے والا پورا خرچ ایم سی انتظامیہ نے کیا ہے اس کام کے لیے پال گھر سے بھی کچھ خواتی نورک نباد آئی تھی اور مسوریم انہوں نے بھی حصہ لیا چھ گھنٹوں میں بتیس سو اسکارفٹ کی دیوار پر خوبصورت تصاویر بنا کر نیا ریکارڈ قائم کرنے پر انڈیا بک آف ورلڈ ریکارڈ کے ذمہ داران نے فائن آٹ کی طالبات کو سرٹیفیکٹ اور میڈل سے نوازہ ہے اس موقع پہ زلہ کلیکٹر آستک کمار پانڈے ایم سی کے ڈھن کچھرہ پروجیکٹ چیف سومنہ جادہو اسٹی کارپوریشن کے ڈیویجنل کنٹرولر سچن چھ ساگر بھی موجود تھے اس نئے ریکارڈ سے متعلق مزید تفصیلات طالبات کی لیڈر ندنی گھڑیلے نے ایم سی ان کو دی ہے ڈھن کچھرہ پانڈے ایم سی کے ڈھن کچھرہ پانڈ کو کلیکٹشت کر Corn描 performs ڈھن کچھرین Parties ڈڈیویم آیاŁ ڈڈیوDown میں کہاں پھر کے لئے تماما جاؤں پہلے تھا پہلے تھا جو سٹاٹ کے لئے تو اس میں سوچان میڈیا کرو مجھے آئے ہم ایک پندرہ شکل کرنے کے پندرہ چھتھ روز جھوڑا پابی سیٹس سٹارٹ کریں وومنز ٹوینٹی کانفرنس کے لیے شہر آنے والے غیر ملکی مہمانوں کے استقبال میں کوئی کمی نہ رہنے پائے یہ ہدایت زیلا کلیکٹر اور وومنز ٹوینٹی کانفرنس کی چیف کارڈینیٹر نے متعلقہ افسران کو دی واضح ہے کہ ستاویس اور اٹھائیس سبروری کو شہر میں منقضہ وومنز ٹوینٹی کانفرنس کے لیے کئی ممالکی نمائندہ خواتین ہمارے شہر آ رہی ہیں جن کے استقبال کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لینے کے غرصے ایک اہم میٹنگ زیلا کلیکٹر آستی کمار پانڈے کی سربراہی میں گزشتہ روز منقض کی گئی اس میٹنگ میں وومنز ٹوینٹی کانفرنس کی چیف کارڈینیٹر دھرتری پٹنائک سمیت دیگر افسران بھی شریک تھے زیلا کلیکٹر آستی کمار پانڈے اور چیف کارڈینیٹر نے اس کانفرنس کے لیے بنائی کی کمیٹیوں کے ذمہ داران کی جانب سے کی گئی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد سبھی متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ غیر ملکی مہمانوں کے استقبال میں کسی خسم کی کوئی کمی نہ رہنے پائے اس میٹنگ میں ایڈیشنل منسپل کمیشنر بی بی نیما نے اسمارٹ سٹی دختر کے ڈیپٹی سی ایو سورب جوشی ڈی ایم سی اپرنا تھیٹے سب ڈیویجنل آفیسر رامیشور روڑ کے منسپل سٹی انجینئر اے بی دیشمک کلچرل ڈیپارٹمنٹ کی اسسسٹنٹ ڈائریکٹر سنیتہ آسولے اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے راج کرمچاری مدھورتی سنگھٹنا اور ریاستی ملازمین نے اپنے مختلف مطالبات کی یکسوئی کے لیے بے مدت ہرطال کا اعلان کر دیا ہے اس زمن میں سنگھٹنا نے انپی ایس اجلاس منقض کیا تھا جہاں یہ فیصلہ کیا گیا جونی پینشن یوجنہ کی اقلیدی مطالبے کو لے کر مذکرہ مرکزی سنگھٹنا اور ملازمین کا یہ انپی ایس اجلاس شہر کے تاپڑیہ ناٹی اگرہ حال میں منقض ہوا اس موقع پر نئی پینشن اسکیم رد کرنے کے قلیدی مطالبے سمیت کانٹیکٹرست کے ملازمین کی خدمات کو مستقل کرنے مختلف دفاتر کی خالی پڑی آسامیاں پھر کرنے آٹھویں تنخواہی کمیشن کے قیام کے ساتھ ساتھ کئی اور مطالبات پیش کیے گئے اور سنگھٹنا اور ملازمین نے جونی پینشن یوجنہ لاغو کرنے اور مذکرہ مطالبات کو لے کر بے میادی ہرطال کا ہتھیار اٹھانے کا اعلان کیا ہے اس موقع پر ملازمین اور سنگھٹنا کے کارکنان کی رہنوائی کے لیے سنگھٹنا کے اہدے داران ویشواز جی کاٹ کر اشوک دگڑے اور اویناش دون موجود تھے مہارشتہ گورنمنٹ نرسز فیڈرشن چی رادی اکشا چاوڑا مارش پاسون راجسرکری کرمچاری مدیورتی سنگھٹنے نے جو سمپ پو کر لیا ہے یا سمپا مدے 100% نرسز اوترنا رہیت کارن جونی پینشن یوجنہ ہی اتیانت جیوالی چی ماغڑنی آمچا ہے جو پرنط شاشن جونی پینشن یوجنہ لاغو کرنا رہیت تو پرنط سمپ راجسرکری کرمچاری کرنا رہیت تیا مرے 100% نرسز سدہ اوترنا رہیت مہارشتہ گورنمنٹ نرسز فیڈرشن شاشنگ کرنا رہیت محراشترا مدھی آدھیاپ یہی حضور لاغو نا کے لئے ملے کرمچاری مدھی موٹا سنتوش آئے آنی سرکار ویکل 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 پرکار چی کارنے دیون یہ حضور لاغو کرت ناہی تیار ساتھی ہاں سمپا ہے آمی آسا نردار کے لئے لائے کہ جو پرینط سرکار آمچی ماغنی ماننے کرت ناہی تو پرینط سرکاری کرمچاری بے بودت سمپا چاہتیار پرد گینار ناہی یا مدھی کٹلی ترد اور سدھا کے لئے جانا رہے یا مدھی اکونسلا کرمچاری سمپا اور جانا رہے یا سمپا مدھی شمبر ٹکے شاچکی سوا ویسکڑی تانے بند ہوتیل یا چیز سمپورنا جاؤ بذاری شاچنا چی رہیل اجانتہ کے پندیت جوہرلال نہری کالیج میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر مراتھوڑا انسٹیٹی کے لائیو اچیومنٹ اینڈ ایکسٹینشن ڈیپارٹمنٹ کے اشتراک سے اوکیشنل گائیڈنس اینڈ پلیسمنٹ ورکشوپ منقض کیا گیا اجانتہ شکشن سنستہ کے زیر انسرام جاری پندیت جوہرلال نہری کالیج میں طلبہ کی رہنمائی و کانسلنگ پیشہ وارانہ رہنمائی اور پلیسمنٹ کا یہ تربیتی کیمپ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر مراتھوڑا انسٹیٹی کے مذکورہ شعبے کے اشتراک سے منقض ہوا اس ورکشوپ کا افتتح پروفیسر ڈاکٹر سنجے مون کے ہاتھوں کیا گیا اس موقع پر ڈاکٹر مون نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ بھارتی معاشرہ تہذیب اور معاشی نظام اور ذریعی اہلیتوں پر منصر ہے اور جب تک اٹھارہ پگار طبخات وہ ذاتوں کی اہلیت و خابلیت کو سماجی زندگی میں اہمیت نہیں دی جاتی تب تک بھارت کے تعلیمی نظام کو روزگار سے جوڑا نہیں جا سکے گا تاہم وقت کی ستم زریفی ہے کہ ذراعتی اہلیتوں کو تعلیمی سطح تک نہیں لایا جا سکا ہے انہوں نے اہلیتوں پر منصر تعلیم کو وقت کی ضرورت بتلایا اس ورکشوپ کی صدارت مذکورہ کالیج کے پرنسپل ڈاکٹر پنڈک نلاوڑے نے کی جبکہ اس موقع پر وائس پرنسپل ڈاکٹر احسار منجھا بھی موجود تھے اور اس پروگرام میں کالیج کے اساتحظہ و طلبہ بڑی تعداد میں شریک ہوئے مزدوروں اور کامگاروں کے مختلف مطالبات پر آج مرہوڑا لیبر یونین کی جانب سے زلہ کالیکٹر آفیس پر زوردار احتجاج کیا گیا ان مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ماتھاڑی قوانین پر سختی سے عمل آوری کی جائے ماتھاڑی قائدے کی جانبوچ کر کی جارہی بدنامی کے ملزمین پر فوری کا روائی کرتے ہوئے یہ بدنامی روکی جائے مرہوڑا لیبر یونین کی جانب سے کیے گئے اس مظاہریں میں شامل احتجاجیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مسائل و معاملات پر وزیرالہ ذاتی طور پر دلچسپی دکھائیں اور ان کے ساتھ انصاف کریں اس موقع پر ماتھاڑی محنتکشوں کے مختلف مسائل پر مبنی میمورنڈم زلہ کالیکٹر کو پیش کیا گیا واضح ہو کہ لیبر خوانین پر عمل آوری اور دیگر مطالبات کو لے کر آج سے مہاراشتر کے مختلف ازلہ کے زلہ کالیکٹر دفاتر پر یہ مظاہریں وہ احتجاج کیے جا رہے ہیں اسی مناسبت سے اور انگاباد میں بھی ان احتجاج و مظاہروں کا احتمام کیا گیا ہے اس طرح کی جانکاری حمال ماتھاڑی کامگاروں کے قائد صوباش لومٹے نے دی ہے موسیقی ایم پی ایسی کے نئے نصاب پر عمل آوری کے غیر یقینی حالات دور کرنے اور نئے نصاب کے مطابق سال دوہزار پچیس سے امتحان لینے کے مطالبات پر کانگریس پارٹی کی جانب سے آج ڈیویجنل کمیشنوریٹ پر دھرنا آندولن کیا گیا مہراشت لوگ سیوہ آئیوگ یعنی ایم پی ایسی کے تبدیل شدہ نصاب کا نفاذ و عمل آوری اس سال دوہزار تئیس سے نکرتے ہوئے سال دوہزار پچیس سے کی جانے کا فیصلہ ریاستی حکومت نے ظاہر کر دیا ہے تاہم اس سلسلے میں ابھی بھی خود ام پی ایسی کی جانب سے راجعہ سیوہ امتحانہ سے متعلق کسی فیصلی کی صراحت نہیں کی گئی ہے جس کے سبب متعلق طلبہ کشمکش کے شکار ہیں ان طلبہ کے مسائل پر فلفا اور یکسوی کے مطالبے کو لے کر ڈیویجنل کمیشنوریٹ کے روبرو کانگریس کے ترجمان ہنومنت پاوار نے اور انگباد شہر کانگریس صدر یوسف بھائی کی قیادت میں احتجاجی دھرنے دیئے اس موقع پر ہنومنت پاوار نے صحافیوں کو بھی ام پی ایسی کے طلبہ کی کشمکش اور مذکورہ کمیشن کی سرد مہری سے متعلق جانکاری دی اس احتجاجی دھرنے اور پریس سے ملاقات کے موقع پر کانگریس پارٹی کے ظلہ صدر ڈاکٹر کلیان کارے شہر صدر شیخ یوسف بھائی نام دیروہ پاوار ہنومنت پاوار ڈاکٹر زفر خان کرنن پارٹیل ڈونگاؤ کر سمیت پارٹی کے دیگر کارکران احدیداران اور طلبہ نمائندے وہ کسیر تعداد طلبہ موجود تھے ہماروکہ بھائی نام دیروہ پیچھا پیچھنا موسیقی گجانن مہاراج چوک میں منقض کیا گیا جس میں شیو بھکتوں کا حجوم امٹ پڑا تھا زلا پریشد رمیش گائکوار کی صدارت میں منقض ہے اس پروگرام کے آغاز پر مہمانوں نے چھترپتی شیواجی مہاراج کی مورتی پر ہار چڑھا کر انہیں اخراج عقیدت پیش کیا بعد اعزان نئی نسل کو چھترپتی شیواجی مہاراج کی سوانے سے واقف کروانے کے غرصے اس پروگرام میں ایڈوکیٹ ویشالی ڈوڑس کا خصوصی لیکچر رکھا گیا جہاں انہوں نے مختلف تاریخی حوالے دیتے ہوئے چھترپتی شیواجی مہاراج کی سوانے پر روشنی ڈالی اس موقع پر مختلف تخافتی پروگرام بھی رکھے گئے اس تخریب میں چھترپتی شیواجی مہاراج کے عقیدت من بڑی تعداد میں شامل ہوئے اور پروگرام کو کامیاب بنانے میں سمیتی کے صدر قیلاج گائکوار بانی صدر شیلیش بھی سے بانی کارگزار صدر سنگ کے شیٹے وینو جادہو عقیل شیخ گنیش تھورات نیتین اجمیرا ویجائے پٹے کر یوگیش کھاڑے آدینات گن اور دیگر اہدداران نے اہم رول ادا کیا شیواجی مہاراج کے عقیدت من بڑی تعداد میں شامل ہوئے شیواجی مہاراج کے عقیدت من بڑی تعداد میں شامل ہوئے شیواجی مہاراج کے عقیدت من بڑی تعداد میں شامل ہوئے کیا جائے اور اس کے حساب سے ان کا اوٹ لیا جائے لیکن ایک آم آدمی بول کے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا کوئی بھی مہا پرش ان دھرم کے لباس میں نہ دیکھتے کوئے ایک انسان کی طرح دیکھا جائے اور آج ہم نے یہ سماج کو بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کا دھرم آپ کے دہلیس تک رکھی ہے اس کے باخر آپ اس دیش کے ناغریک ہے اور ایک ناغریک کے طور پر اس دیش کا سبیدان آپ کے لیے شاسط کیا گیا 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 اس کے حساب سے ہمیں جینا کے یہ ایک سدھان ہم نے سماج میں بولنا چاہیے کہ اس ناغریک کے طور پر یہ سبیدان اس دیش کا کے اور ہماری ایک ہی پہچان کے اور وہ پہچان بھارتی ہے ابھی تک ہم نے نیبندہ اسپردہ اردو مادیم مراتی میڈیم اسکول میں کری جو اردو مادیم نے نیویجن کیا رہا تھا وہ ہمارے آکر شیخ نے کر رہا تھا کہ چھترپتی شیوازی مہاراج کسی ایک دھرمکی شکل پر نہیں تو وہ بہوجان دھرمک ہے اور اس میں مسلم بچوں کو بھی یہ پتا چلنا چاہیے آپ کی پیڈی کو آج کے کہ اس ٹائم چھترپتی کے کنے باون ہزاروں کا پتھانوں کا سینے تھا ان کا توپ خان جو تھا تو خان سمالتا تھا وہ مسلم سماج جاتا ان کے بیس انگرک شک میں سے نو انگرک شکیں مسلم سماج کے تھے کیونکہ وہ لڑائی ایک راجہ دوسرے راجے کے ساتھ تھی کوئی دھرمکی لڑائی نہیں تھی سانی انٹرنیشنل ٹورز اینڈ ٹریولز کے ذریعے آئندہ یکم مارچ کو پچاس آزمین کا خافلہ عمرہ کے لیے روانہ کیا جائے گا جس کی بکنگ جاری ہے یہ اطلاع ٹورز اینڈ ٹریولز کمپنی کے جمیل سانی نے ایم سی اینڈ کو دی انہوں نے بتایا کہ سانی انٹرنیشنل کے ذریعے عمرہ کے لیے ہر ماہ دو تتین خافلے روانہ ہو رہے ہیں اس ماہ تین تاریخ کو ایک خافلہ عمرہ کی سعادت کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور بیس فبروری کو ایک اور جتھا روانہ ہو جائے گا اس خافلے میں عمرہ ظاہرین کا کوٹہ مکمل ہو چکا ہے مگر یکم مارچ کو پندرہ دن کے سفر کے لیے ایک خافلہ روانہ کیا جائے گا خواہش مند افراد یکم مارچ کے خافلے میں شریک ہو سکتے ہیں جس کے لیے سانی ٹورز اینڈ ٹریولز کے دفتر واقع مجنوحل پر رابطہ کر سکتے ہیں پندرہ دن کے ٹور کے لیے پچاسی ہزار روپیے ادا کرنے ہوں گے جس میں ایر ٹیکٹ، امرا ویزا، ہوتل اسٹے، انڈین میل، زیارتیں اور اے سی ٹریولز کے اخراجات بھی شامل ہیں شیو جہنتی کی مناسبت سے ناچنبیل علاقے میں محولیات پریمیوں نے 65 بناسبتی کے پودے لگائے پودوں کی اقلم کاری اور وہیائی ناچنبیل تعلقہ کرنڑ کے پرائمری ہیلچ سنٹر کے اہاتھے میں کی گئی یہ سرگرمی 19 فروری کو منایا جا رہا ہے شیو جہنتی مہتصو کی مناسبت سے کی گئی ہے گوشتہ روز سولہ فروری کو یہاں کے فطرت پسند دیوی داستھورات نے یہ خوشائند احتمام کروایا اور اپنے ذاتی خص سے 65 کورپڑ پودوں کی بویائی کی ہے بتایا جاتا ہے کہ کورپڑ نامی بناسبتی کو آئیروید طریقہ علاج میں بڑی اہمیت حاصل ہے اس مقصد سے یہ 65 کورپڑ کے پودے اسپتال کے ہاتھے ہی میں لگائے گئے ہیں جبکہ ان پودوں کی آبیاری و نگہداشت کی ذمہ داری ڈرائیور حسن الدین پتھان نے قبول کی ہے آیا رہے کہ اس سے قبل بھی اسے ہاتھے میں لگائے گئے پودوں کی بہتر نگہداشت کی جا رہی ہے سولہ فروری کی شجرکاری میں پی ایس سی کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر توپے، سنیل چندے، بھگوان تھورات، طالبیل مادیتیا تھورات اور اسپتال عملے نے بھرپور تعاون کیا ڈاکٹر صاحب مہاشیو راتری کے موقع پر اسمارٹ سٹی بس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شہریان کی سہولت کے لیے شہر کے مختلف مقامہ سے تیس اضافی بسس ایلورا کے لیے چلائی جائیں گی یہ اطلاع متعلقہ شعبے سے موصول ہوئی ہے اسمارٹ سٹی پروجیک کے تحت چلائے جانے والے سٹی بس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اطلاع دی گئی ہے کہ مہاشیو راتری کے موقع پر ایلورا جانے والوں کی سہولت کے لیے یہ خصوصی انتظام کیا گیا ہے اور تیز گاڑیاں سڑکو ٹی وی سینٹر ہرسل ٹی پوائنٹ ہڑکو کارنر اور ریلوے سٹیشن سے چلائی جائیں گی اور ہر پانچ منٹ کو ایک گاڑی سفر کے لیے دستیاب ہوگی لہٰذا شہریان اسی روپیے والا اسمارٹ سٹی بس پاس لے کر اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ اپیل متعلقہ شعبے کے ذمہ داران نے کی ہے پربنی تاریخی ویراستیں اور چتر مالکہ کے انوان سے ایک تصویری نمائش پربنی میں منخط کی گئی اس نمائش کا افتتہ ایڈیشنل زلہ کلیکٹر ڈاکٹر پرتاب کالے کے ہاتھوں کیا گیا زلہ پربنی میں واقع تاریخی منادر باروں اور دیگر مختلف تاریخی احساسوں کی حفاظت کے نقطہ نظر سے زلہ کلیکٹر آنچل گویل نے یہاں مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا ہے زلہ کے سائنس شعبے کے آفیسر سنیل پوٹیکر نے اپنی کلیکاری سے ان منادر و باروں کی تصاویر اس نمائش کے لیے فراہم کی ہیں اور اس نمائش کو زلہ کلیکٹر آفیس تحصیل آفیس اور نگر پریشت سون پیٹ کے تعاون سے منقض کیا گیا اس نمائش کے افتتہ کے موقع پر کئی نامور افراد سرکاری افسران اور طلبہ طالبات بڑی تعداد میں موجود تھے یہ نمائش اکیس فروری تک شہریان کے نظارے کے لیے تحصیل آفیس پرونی میں جاری رہے گی عوام و شہریان سے استفادے کی اپیل کروشی سمردی سہکاری سنستہ کی جانب سے کی گئی ہے احمد پور کے مضافات کی ان گاؤں میں مراتھی پترکار سنگ کی جانب سے طلبہ کے درمیان رخص کے مقابلے رکھے گئے احمد پور تعلقے کے طلبہ و طالبات کے مخفی صلاحیتوں کو فروق دینے اور انہیں اجاگر کرنے کے مقصد سے یہاں تعلقہ سطح کے رخص کے مقابلے منعقد کیے گئے یہ مقابلے لاتور زلہ مراتھی پترکار سنگ سے ملحق کنگاؤں مراتھی پترکار سنگ کی جانب سے لیے گئے ان دو روزہ مقابلوں میں 42 رکاس و رکاساؤں نے حصہ لیا مقابلوں میں پہلا انام 15000 روپیے دوسرا 11000 اور تیسرا انام 7000 روپیے اسی طرح بہترین ویش بھوشا یعنی لباس کا انام 3100 روپیے رکھا گیا تھا ان مقابلوں کا افتتاح تیرا فروری کی شاہ مراتھی پترکار سنگ کے زلہ صدر نرسنگ گھنے کے ہاتھوں کیا گیا جبکہ اس تقریب کی صدارت رتنا کر نلے گاؤں کرنے کی بھاو صاحب کھندارے مظفر دیش موک سینئر صحافی ادھے کمار جوشی دھمانند کاملے و دیگر میں مانانے خصوصی تھے اسی طرح تقسیم انامات کے پروگرام میں سابق ریاستی وزیر بالا صاحب جادہو بھاجپا کے ریاستی ترجمان گنے شاہ کے سابق امیلے ببرو وان کھندارے موجود تھے اس پروگرام کی صدارت افضل مومن نے کی پہلا انام سابق وزیر بالا صاحب جادہو کے ہاتھوں اس نحا پرمیشور پوڑ و پدمجہ گھوٹے کو دیا گیا ایک ای سی پی کی خاتون کے ساتھ دس درازی کا معاملہ ابھی تازہ ہی تھا کہ ایک ایسائی کی جانب سے بدمست ہو کر ایک کالونیکی خواتین کے ساتھ گالی گلوج اور بدکلامی کا معاملہ منظر عام پر آیا ہے مشتہل خواتین نے دیر رات تک متعلقہ پولیس ٹیشن میں دھرنا آندولن دیا ای ایسائی کے ذریعے کی گئی اس بدتمیزی اور بدکلامی پر مشتہل خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پولیس افسر کے خلاف معاملہ درش کر کے اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے آیا رہے کہ یہ معاملہ یوں ہی متنازع نہیں بن گیا ہے بلکہ مذکورہ ای ایسائی نے جس وقت خواتین کو گندی گالیاں دینے کی گندی حرکت کی اس سارے منظر کا ویڈیو سامنے آ چکا ہے جس پر خواتین کے اس ٹھی آندولن پر کارروائی کرتے ہوئے جوارنگر پولیس نے ای ای ایسائی کو تحویل میں لے کر اس کا میڈیکل کیے جانے کی اطلاع ذرائع سے ملی ہے دنیا اسنا آج خواتین نے پولیس کمیشنر ڈاکٹر نکھل گپتہ سے ملاقات کی اور ای ایسائی کی شکایت کرتے ہوئے انہیں بتلایا کہ مذکورہ آفیسر آج ہی نہیں پچھلے ایک برس سے یہاں نشے میں دھوت ہو کر خواتین سے بدکلامی کرتا آیا ہے انہوں نے ملزم ای ای ایسائی کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے پولیس کمیشنر نے خواتین کو مناسب جانچ اور کارروائی کا تیقن دینے کا خلاصہ ان خواتین نے کیا ہے ملزم ای ایسائی کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے ملزم ایسائی کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے ملزم ایسائی کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے ناندر کے رام تیرت پولیس ٹیشن کے عملے نے فلمی اسٹائل میں فائرنگ کرتے ہوئے سارکھوں کی اسکارپیو پکڑ لی اور ایک چور کو گرفتار کر لیا اس واقعے کی تفصیلات یوں وطلائی گئی ہیں کہ جمرات اور جمعہ کی درمیانی چب ایک وجہ کے قریب یہاں رام تیرت پولیس تھانہ کا عملہ معمول کے گشت پر تھا کہ اے پی آئی سنکیت دیگے کو نرسی کے گیسٹ ہاؤس کے قریب ممبئی پاسنگ کی اسکارپیو گاڑی ایم ایج زیرو فور بی کیو ٹو فور سیون نائن دکھائی دی اس گاڑی کو مشکوک پا کر گاڑی رکوانی کی کوشش کی گئی تو گاڑی ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دیا اور بیلولی کی زمت راہ فرار اختیار کی پولیس نے گاڑی کا تعاقب کیا تاہم سکارپیو سوار سارخوں نے پولیس کو چکمہ دے کر بیلولی کنڈلواری سے واپس نرسی کا روخ اختیار کر لیا تب ہی تلنی گاؤں کے قریب اے پی آئی دیگے نے آؤ دیکھانا تاؤ گاڑی پر فائرنگ کر دی تب سکارپیو ڈرائیور نے تلنی گاؤں کی جانب گاڑی بڑھائی اور اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا اور گاڑی ایک گڑھے میں پھنس گئی اس لکا چھپی میں پولیس نے بلاخر گاڑی سمیت ایک ملزم کو پکڑ لیا جبکہ دیگر چور فرار ہو گئے مذکورہ چور جانور چورانے والی ٹولی کے بتلائے گئے ہیں پولیس نے قیاد ظاہر کیا ہے کہ اس ملزم کی تفشتیش سے کئی واردات پر سے پردہ اٹھانے میں انہیں کامیابی ملے گی بازار ساونگی کے مضافہ شیروڑی خورت کی ایک ایک بھٹی پر گئے مزدور کی موت کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ محلوک کی والدہ نے خلدہ بات پولیس سے کیا ہے اس سلسلے میں بتلایا گیا ہے کہ محلوک تیس سالہ عمول نروڑے پانچ فروری کو صبح پپو کا کروال کی ایک بھٹی پر کام کے لیے گیا تھا تاہم بعد اعظام وہ زندہ گھر نہیں لوٹا دوسرے روز صبح چھے فروری کو پڑوس کے رامیشور آٹولے کے رستے پر واقعے کھیت پر اسے مردہ حالت میں پایا گیا اس کی لاج کے قریب ہی اس کی موٹر سائیکل ایم ایج بیس اے ڈبلیو اٹھاون ترہاتر بھی پڑی پائی گئی جبکہ اس کے بدن پر مارپیٹ کے نشان بھی دیکھے گئے ان عوامل کے پیش نظر محلوک کی ماں لکشومی بھائی نروڑے نے خلداباد پولستانہ کے انسپیکٹر کو ایک مکتوب پیش کیا جس میں شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ عمول کی موت محس حادثہ نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ گھات پات کی کسی کارروائی کا خدشہ ہے اس لیے اس کی موت کی تحقیقات کی جائے اسی کے ساتھ ایم سی این اردنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی